ہم نے کل اپنی لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ٹائم جو پیلیٹک ٹیبل ہے اس میں کیا کیا پروپرٹیز ہمیں شو ہوتی ہیں کون سے گروپ ہیں کون سے پیریٹس ہیں پھر ان کا سائز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ہم ایٹومک سائز کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہرے دیکھتے ہیں ویلنس الیکٹرن کی جب ہم پیریڈک ٹیبل میں جب لیفٹ ٹو رایٹ جاتے ہیں اس طرح کی ٹیبل ہوتی ہے joj left ٹو رائٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب نیچے گروپ میں top ٹو بوٹم جاتے ہیں향 آپ کو پتہ اینا یہ والے گروپ ہوتے ہیں اور is طرف پیریڈز ہوتے ہیں جہاں پر پیرٹس کو دیکھتے ہیں یا لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں تو کیا چینج جاتا ہے اور ٹو بوٹم آتے ہیں تو کیا چینج جاتا ہے اب لیفٹ ٹو رائٹ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ویلنس الیکٹرن کتنے ہیں 1 یہاں کے 2 یہاں کے 3 4 5 6 اس طرح سے ہیں 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 تو لیسٹ ٹو رائٹ ویلنس الیکٹرن یہاں ایک ہی shooter نوبار ہے ایک اورویٹ ہوتا ہے تو ایک الیکٹرن jest میشكل نہیں پید پیرنز willstöl میں یہاں گروپ کی بات کرتے ہیں ٹوپ ٹو بوٹم کیا ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے تو یہ جو بھی اس فرسٹ گروپ میں جو بھی سیون ایلیمنٹس آئیں گے ان سب کا کیا ہے ویلنس ایلیکٹرون ون ہی ہے سیکنڈ والوں کا ٹو ہی ہے تھرڈ والوں کا تھری ہی ہے تو ٹوپ ٹو بوٹم جو ویلنس ایلیکٹرون ہے ان کا نمبر سیم رہتا ہے لیکن جب لیفٹ ٹو رائے جاتے ہیں ہے تو انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویلنس ایلیکٹرون کیا ہو گیا لاسٹ شیل میں کتنے الیکٹرون ہے اب ہم نے ایلیمنٹس لے لیے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ٹھیک ہے اس کا ہے کنفیگریشن ٹو ویٹ ون ویلنس ایلیکٹرون کیا ہے ون اس کا کتنا ہو گیا ٹو لاسٹ کی شیل میں جو ہوں گے ویلنس ایلیکٹرون وہی ہو گئی نا ٹھیک ہے تو اس کی ویلنس کیا ہے یہ ٹو میں سٹیبل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا سوری ایٹ میں سٹیبل ہو سکتا ہے تو یہ سیون ایلیکٹرون لینے کی بجائے یہ ایک ایک ایلیکٹرون دے دے گا ویلنس کیا ہے کپیسٹی ٹو ڈونیٹ شیئر اور اسیپٹ دا الیکٹرون وہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو الیکٹرون کو بھی کیا کرے گا لیو کر دے گا یہاں تری الیکٹرون وہ لیو کر سکتا ہے یہاں پہ وہ چار الیکٹرون کو چھوڑ بھی سکتا ہے لے بھی سکتا یا کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہے تو اس کی ویلنسی کیا ہوگی ون اس کی ٹو اس کی تری اور اس کی فور لیکن جس کے لاسٹ شیل میں فائیو الیکٹرون ہے وہ اس کے پاس اپشن ہے کہ یا تو وہ فائیو الیکٹرون دے دے یا پھر تھری الیکٹرون لے لے کیونکہ جب ایٹ اوکٹیٹ پورا ہوگا ایٹ کا تو وہ سٹیبل ہو سکتا ہے فائیو کے مقابلے ٹھیک ہے تو پانچ دینے کے بجائے کیا لینا پسند کرے گا تین الیکٹرون لے سکتا ہے تو اس کی ویلنسی کیا ہوگی تھری ٹھیک ہے سکس والا سکس دینے کی بجائے کیا کرے گا دو الیکٹرون لے سکتا ہے تو اس کی ویلنسی کیا ہوگئی ٹو سیون والا کیا کرے گا ایک الیکٹرون لے گا ٹھیک ہے اور ایٹ والے کی کیا ہوتی ہے جیرو ٹھیک ہے تو ویلنسی دیکھئے ون ٹو 3 4 تک تو وہی تھی آگے 3 2 1 0 ہو گئی اب یہی کیا ہوتا ہے top to bottom مطلب ان سب کا تو کیا ہے 1 ہے 1 ہی ہے سب کی ویلنسی اوربٹ ان میں بڑھتے رہتے ہیں لیکن last میں الیکٹرون ہے وہ 1 ہی رہے گا جو گروپ میں ہے تو اس میں جب top to bottom دیکھتے ہیں تو ویلنسی سیم رہتی ہے top to bottom لیکن جب left to right جاتے ہیں اور ویلنس last کے ویلنس الیکٹرون کا نمبر چینج ہوتا ہے تو یہ پہلے 4 تک جب تک 4 ویلنس الیکٹرون آتے ہیں تب تک تو انکریز ہوتی ہے ویلنسی اس کے بعد ڈیکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ top to bottom جو ویلنسی ہے وہ سیم رہتی ہے لیکن جب left to right مو کرتے ہیں پیریڈک ٹیبل میں تو پہلے انکریز ہوتی ہے فورس ٹو فور تک اس کے بعد ڈیکریز ہوتی رہتی ہے اور جیرو ہوتی ہے لازٹ میں ٹھیک ہے اب ہے ایٹومک سائز ایٹومک سائز کو جرہ دھان سے سننا کنفیوز زیادہ ہو سکتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ ہے فورسٹ گروپ فورسٹ گروپ کو لکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے ہائیڈروجن لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم اس طرح سے ہم نے فورسٹ گروپ کو لکھ لیا اب ہمیں پتہ ہے یہاں ہوریجونٹل روز کیا ہوتی ہیں پیریڈ ہوتی ہے ٹوپ ٹو بوٹم گروپ ہوتا ہے تو جب ہم پیریڈ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جب گروپ کی بات کرتے ہیں تو الیکٹون لازٹ شیل میں ون رہا لیکن جب پیریڈز کی بات کرتے ہیں تو فورسٹ پیریڈ میں ایک ہی اور بیٹ ہوتا ہے سیکنڈ میں دو اور بیٹ ہوتی ہیں مطلب دو شیل ہوتی ہے تھرڈ پیریڈ میں تھری ہوتے ہیں فورت میں فور اوربیٹ فیفت میں فائیو اوربیٹ سکس میں تو کیا ہو گیا سائز انکریز ہو رہا ہے نا اوربیٹ جب زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو سائز بھی بڑھ رہا ہے تو ایٹومک سائز جب ٹوپ ٹو بوٹم جاتے ہیں تو سائز کیا ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے ایٹومک سائز انکریز ہوتا ہے ٹوپ ٹو بوٹم میں ٹھیک ہے لیکن جب ہم ان پیڈرز کی بات کرتے ہیں اس طرح سے جب ہم جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے یہاں پہ سوڈیم تھرڈ پیریڈ لے لیتے ہیں سوڈیم ہے آگے میکنیشیم آئے گا الیومینیم سیلیکون فوس فور سلفر کلورین آئیں گے ٹھیک ہے اس کا کنفیگریشن کیا ہے 281 کیونکہ اس کے الیکٹرون کتنے ہیں 11 ہے 281 اس کے 12 اس کے 13 اس کے 14 15 16 اس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھو لاسٹ میں کیا ہے ایک الیکٹرون ہے یہاں پہ لاسٹ میں یہاں نمبر لکھ رکھیں یہ ایٹومک سائز یا ایٹومک نمبر 11 ہے اس کا پوزٹیو 12 ہے یہاں پوزٹیو 13 ہے لیکن ان سب میں جو اوربٹ ہیں وہ کتنے ہیں 3 ہی ہیں اوربٹ تو سیم رہے کیونکہ 3 اوربٹ ہوں گے لیکن سب 3 پیریڈ میں ہیں تو سب میں کیا ہے 3 ہی اوربٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیکن ان کی جو پوزٹیویٹی ہے وہ انکریز ہوتی جاریے یہ پوزٹیو 11 چارج ہے پروٹون بتا رہے ہیں یا پروٹون سینٹر کی جو پاور ہے پروٹون اور نیوٹرون جہاں ہوتے ہیں وہاں کا یہ چارج ہے پوزٹیو 11 پوزٹیو 12 پوزٹیو 13 پوزٹیو 14 پوزٹیو 15 16 17 ٹھیک ہے لیکن ان کی جو دیکھو ہائیڈروجن کا ایکزامپل دے رہی ہوں ہائیڈروجن میں ایک ہی پروٹون ہے ٹھیک ہے سینٹر میں نیوٹرون اور ایک ہی باہر والی شیل میں الیکٹون ہے اب اس پروٹون کی پاور کیا ہے اس پہ فورس لگتا ہے کہ وہ اس کو پکڑے رکھے ٹھیک ہے تو جتنی اس کی پاور ہوگی اتنے ہی الیکٹون اچھے سے وہ پکڑ پائے گا اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ سینٹر کی پاور انکریز ہو رہی ہے تو جو پوزٹیو پاور سینٹر کی انکریز ہو رہی ہے اور پکڑنی ان کو وہی 3 اور بیٹی فورس تو ان 3 پہ ہی لگانا ہے اب ایک تو فورس لگا رہا ہے پوزٹیو 11 فورس لگا رہا ہے اور ان 3 اور بیٹ پہ اور پھر 12 والا 3 اور بیٹ پہ لگ رہا ہے 15 والا بھی ان 3 اور بیٹ پہ ہی لگ رہا ہے تو کیا ہوگا جس کی پاور بڑھتی جا رہی ہے 16 17 ہو رہی ہے تو وہ فورس زیادہ لگا پاتے ہیں ان الیکٹرونز پہ یا اور بیٹس تو وہ ان سینٹر کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں مطلب سینٹر کی طرف سکڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فورس زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ جو سینٹر کا فورس ہے وہ ان پہ زیادہ لگ رہا ہے پروٹون کے نمبر بڑھنے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جب ہم لیفٹ ٹو رائٹ جا رہے ہیں تو ایٹومک سائز ڈکریز ہوتا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ کمپریس ہوتا جائے گا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب ٹوپ ٹو بوٹم آتے ہیں تو ایٹومک سائز انکریز ہوتا ہے لیکن جب ہم لیفٹ ٹو رائٹ جا رہے ہیں نمبر آف ایلیکٹرون ریمین سیم بٹ نمبر آف اوربیٹس ریمین سیم بڑھنہ ایفیکٹیو نیوکلیر چارج جو ان کا نیوکلیر چارج ہے وہ انکریز ہوتا رہا جا رہا ہے تو ایٹومک سائز ڈکریز اس لیے ایٹومک سائز ہے ڈکریز ہوتا جائے گا کیونکہ جو سینٹر کی پاور ہے وہ اوربیٹس کو اپنی طرف کھینچتی رہے گی ٹھیک ہے تو ایٹومک سائز ہمیں پتا چل گیا ویلینس الیکٹرون ویلینسی ہم نے دیکھ لی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ کریں گے